ساتھ دین ہوگے پولیس والوں نے کوئی انیویسٹیگیشن بلکل نہیں کی ان کی فیملی والوں کو عریسٹ کرو ان کی فیملی والوں کو عریسٹ کرتے وہ کیوں نہیں ہوتے ان کی فیملی والوں کو عریسٹ کرو ہمیں آج کے آج وہ تین بندے چاہیے تین لوگوں پہ جن پہ آپ کا شک ہے بلکل بلکل ہمیں تین وہ بندے چاہیے جنہوں نے میرے ماموں کا مردر کیا ابھی ہم بکشی نگر معاشری کے باہر ہیں اور یہاں پہ ایک ویقتی جس کا نام شارک محمد تھا پیشے سے ڈرائیور تھا اس کی آج صبح یہاں پہ جو ہے موت ہوئی ہے اور پریوار والے اور ان کے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور پروٹسٹ کر رہے ہیں اور ان کا الزام ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ ایک حادثہ نہ ہوتے ہوئے مر ہے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا لگتے ہیں ان کے شارک محمد کے میرا سر بہت سب سے چھوٹا بھائی تھا مد کی تیسرے نمبر پہ تھا میرا بہت لا ڈالا تھا وہ میرے کو پونے مد کی آٹھ وجے دس وجے فون پہلے تو پہلے میں نے اپنی بابی کو فون کیا بولا وہ کھانا کھا کے کھانا کھا رہا ہے سات وجے اس کے یہ دو طریقی ہے جب جس دن مارا تھا اس کو تو اسی دن جے چھام کو اس کو پارٹی میں چلا جاتا ہے بھونیت کے گھر میں وہ بلاتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی ایسی نشیلی دعا اخلا کے انہوں نے مار دیا کچھ کر دیا میرے کو دس وجے رات کو فون آتا ہے میں تین وجے جمعو پہنچتا ہوں نشیلی سے گاڑی لے کر تو آگے دیکھتا ہوں جی آئیسیو میں ڈالا ہوتا ہے اتنا ہمارے کو موقع نہیں ملا ہم اس کو دوسرے ہوسپیٹل میں شفٹ کر سکے کیونکہ یہ بالکل ڈی لسٹ پہ تھا تو ابھی ہمارے کو جی چاہیے انصاف چاہیے اس کے قاتل چاہیے ہم تین بھائی ہیں یا تو اگر وہ سردار میرا بات سن رہے ہیں یا تو ہم تینوں کو مار دیں تو اگر ان کو پولیس نے جا کسی نے شوڑ دیا پولوٹکس والوں نے تو میں ان کو نہیں شوڑوں گا میں میرے کو چاہیے صرف انصاف اگر انہوں نے انصاف نہیں دیا تو میں ان کو مار دوں گا آپ نے کیا دیکھا ملک کس طرح کی حالت تھی ان کی اور پہلے سے کوئی رنجش تھی ان کے ساتھ رنجش یہ بولتے ہیں جو لیڈر ہے ان کے گھر میں گیا تھا دارو دوروپی ہوگی انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے جو میرے کو تو پورا رنجش کہی ہے کہ انہوں نے لڑکوں نے لڑائی کی ہے اس کے ساتھ تب ہی تین سردار لڑکے تھے انہوں نے لڑائی کی اور پیچھے سے آتا ہے ایک بندہ اس کو چاکو مار دیتا دو تین یہ تو آگے بیٹھا ہوگا تھا ایک تو اس کو پہلے نشا کرا دیا خلا پلا کے اس کے بعد اس کو مارا تو ابھی ہمارے کو چاہیے انصاف کہ اس کے چھوٹے اٹھے دو بچے ہیں فیملی گار میں بچارہ گریب تھا گاڑی چلا کے اپنا گجارہ کر رہا تھا اب اس کے بچوں کو کون کھلائے گا اس کے بعد آپ نے پلیس کمپلینڈ کروائی تھی ہاں پلیس میں بھی اس کا پورا ہو گیا لیکن آٹھ دن سے ابھی تک پلیس نے کچھ نہیں کیا کوئی ریشت نہیں ہوا ابھی تک ایسے گھوم رہے ہیں بولتے ہیں ہم پکڑ رہے ہیں ڈونڈ رہے ہیں ابھی تک کوئی ملنی رہا اب آپ کے مادیم سے ہمارے کو انصاف چاہیے کہ سرکار ہمارے کو انصاف دے اور اس کے بچوں کا دیکھے بس آپ کا کیا میکنے ہیں میرے مام لوگ لگتے تھے ساتھ دین ہو گے پولیس والوں نے کوئی انفیسٹگیشن بلکل نہیں کی ان کی فیملی والا کو ریسٹ کرو ان کی فیملی والا کو ریسٹ کرتے وہ کیوں نہیں آتے ان کی فیملی والا کو ریسٹ کرو ہمیں آج کے آج وہ تین بندے چاہیے تین لوگوں پر جن پر آپ کا شک ہے بلکل بلکل ہمیں تین وہ بندے چاہیے جنہوں نے میرے مامو کا مہنڈر کی سب کچھ ریکارڈ ہوئے ہم نے پورا ریکارڈ بھی دیا سارا کچھ ابھی تک کوئی ہمارا انصاف نہیں آج ساتھ دن کے بعد اب بھی پلیس ہمیں مل رہی ہے وہ بھی صبح جب دیت ہو گئی ہے تب مل رہی ہے اس کے پہلے کوئی پولیس نہیں آئی کوئی کوچنی کوئی انویسٹیگیشن نہیں آج آٹھ ماہ دین ہو گیا ہے کیا پولیس والوں سے بندے نہیں پکڑ جاتے جمہو پولیس کس کے لیے کس نام کی پولیس ہے جب یہ کچھ کاری نہیں سکتی ہمیں وہ جسٹس چاہیے جہاں مرجی سے یہ پیدا کر ہمیں آج کے آج بندے چاہیے ہمیں چاہیے سامنے جن کے گھر میں جانتی ہوں وہ سامنے ہمیں چاہیے نہیں تو ہم بھی پارٹی کریں گے ان کے گھر پہ ہم بھی کریں گے پارٹی ہمارے کو میں نے ڈاکٹروں سے اتنا پوچھ کر رہا تھا ڈیلی کے ڈاکٹر صاحب اگر اس کو تھوڑا خوش آ جائے تو میں اس کو لودھیانہ ہسپیٹل میں لے کے جانا ہوں وہ بولتے یار بھی ہوشی حالت میں کیسے لے کر جائے گا بعد میں اس کا ویٹ ہی کرتا رہا ہے آج میں نے رات کو پلان منایا ہے صبح ایمبلیس بلا لی تھی میں آئی یار میں نے اس کو لیدیانہ شیفٹ کرنا ہے لیکن اس نے رات کو کوئی دم تو صبح پونے آٹھ ہوئی دم توڑ دیا آپ نے پلیس کمپلینٹ کب کروائی تھی مدلو اس حادثے کے بعد جب ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہوئے اس کے بعد نہیں جس دن یہ حرصہ ہوا ہے اسی دن پلیس جہاں آگی تھی ساتھ ہی ہاں رات کو آئی تھی دس ویجے انہوں نے دیکھا تھا پورا لکھا اسی ٹیم ہم نے پلیس ٹیشن میں میرے چھوٹے بھائی نے پورا وہ ہمارے پاس اس کا مد کی ایف آئی آر کاپیاں پڑی ہی ہیں ہمارے پاس ابھی وہ مانگ رہے تھے بولا میں نے ان کو بولا تھا ہمارے کو ایف آئی آر کاپی دے دو تو یہ بھی ہمارے کو چاہیے ہمارے کو ابھی انصاف چاہیے باس پلیس نے کچھ کاروائی تو کی ہوگی نا اگر کی ہوتی تو آج وہ بندے ہمارے سامنے ہوتے انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا ساتھ دن کے اندر انہیں کچھ نہیں کیا ان کو بس پیسہ چھڑا دیا ان لوگوں نے تو یہ اپنے اپنے اندر بیٹھ گئے وہ ہی نہیں وہ بھی تک گھنٹی ہی ہو رہے ہیں ان کو اس لیے نہیں آئے وہ پتہ کرنے کے لیے تو آ سکتے تھے نا دیکھتے تو پیچنٹ کو لیے ایسے کہاں کہاں سے دنیا آئی ہے پتہ کرنے کے لیے وہ تو آ سکتے تھے نا ہم بول رہے ہیں ان کی فیملی کو ریس کرو ان کی فیملی کو تو پتہ ہوگا نا ان کے بچے کہاں پہ ہیں ملیسٹر ہے ملیسٹر ہے تو کیا پتہ ہو گا ہمیں اللہológ concertے آپ بے کی Özہیں ہوجا ہے این ایک بھی ہو گا ہمیں تو ہی نہیں ملے گا dismantle ہماتے ہمارے بری آخری بار بات کب ہوئی آپ کوئی بات نہیں اس کے ساتھ بات ہی ہے اس حادثے سے پہلے اس ساتھ دن سے ان کے ساتھ ہیں ہم کوئی بات نہیں ہماری اس حادثے سے پہلے بات ہوئی نہیں نہیں اس کے پہلے کوئی تین دن پہلے ہوئی تھی وہ گاڑی جگڑا ان کا پہلے سے کچھ جگڑا جمعی وہ جگڑے میں ایسی باتوں میں آتا ہی نہیں تھا صدی بات اب آپ کیا مانگ کرتے ہیں ملک کاروائی ہو پولیس تو اپنا ایفائر لگائی ہمیں وہ دین بندے چاہیے ہمیں وہ جسٹس چاہیے ابھی تک وہ آٹھ دن سے نہیں پگڑے تو ہمارے کو بندے چاہیے ابھی تک کیوں نہیں پگڑے جیس چیز کا ہمارے کو وہ چاہیے بندے آرائیسٹ ہو جائیں ہمارے کو انصاف چاہیے روڑ پہ رکھیں گے اس کو ستواری روڑ میں رکھیں گے سات دن ہمیں کوئی ٹنچن نہیں ہے ٹھیک ہے سات دن وہ ادھر بھی ہم نے رکھا ہے سات دن ادھر بھی رکھیں گے ایسے دب تک ہم کچھ نہیں کریں گے اس کا ٹھیک ہے نا کیا بتا رہا تب تک اس کو سارکت کو ہم دفنائیں گے نہیں جب تک وہ نہیں پگڑا جاتا آج ہم ستواری میں اس کو لے جائیں گے تب ادھر ہی اس کی ڈیڈ وارڈی رکھیں گے جب وہ تینوں سردار جی پگڑے جاتے ہیں تب اس کو دفن کریں گے ہمارے کو تسلیح آئے گی کہ اس کے چاروں کاتل پگڑے گئے ہیں جس طرح سے بھوڑے چھوڑے بھوکے یا کچھ اس طرح کا وہ نشان وغیرہ تھے بلکل 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 جہاں پر کامرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو ہے سب کچھ ریکارڈ ہو ہے کیسے کیا کیسے ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو ہے وہ فوٹیج پولیس والوں کے پاس بھی ہے اسی دن دوسرے دن آگی تھی وہ فوٹیج ان کے پاس تو تب انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کو تو ایکشن لینا چاہیے تھا نا چلو آج ہمارا گیا کل کسی اور کا جائے گا نہیں ایسے تو وہ پورے جمہوں والوں کو مارتے رہیں گے جس کا دل کیا وہ بولتے سردار جی بہت مانی ہوئی ہے بندی ہے جی وہ ہر بندے کو مار دیں گے اس کا مطول ہے تو یہ جس طرح کیا کہنے چاہیں گے جو شارک محمد کی دو ڈیتھ ہوئی ہے یہ تو میں میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور پھر بولتا ہوں یہ بہت بڑے ایک غلط ہوا ہے ایک پریبار کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ جو ہے کیونکہ وہ بچہ جو ہے ہمارا تھا تو اس کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھو غلط ہونے کے بعد بھی غلط ہو رہا ہے کیونکہ دس بجے کا ٹائم دیا تھا ابھی دیکھ لو گھڑی کے اندر جو ہے گیارہ بچ چکے ابھی تک جو ہے ہوسپٹل ایڈنسٹریشن جو ہے ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک اس کو اس کی باڈی ریلیف کر کے ہمارے حوالے کر دینی چاہیے تھی ہم دیکھو کتنا بڑا مجمع جو ہے یہ ہماری بہنیں بچییں ہمارے بچے ہمارے بزرگ جو ہے ابھی تک جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ابھی تک باڈی ہماری اس کی اس کا جنازہ جو ہے ہمیں ہینڈ آور نہیں کیا گیا تو یہ ہر طرف سے جو ہے ایڈمنسٹریشن کی نالائکی اور ناکامی کے آثار جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب یہ دیکھو پہلے جو تھا ہمارے جمہو کشمیر کے اندر بہت جلدی ایکشن ہو جاتے تھے اب جو ہے جمہو کشمیر کے اندر جو ہے ایکشن جو ہے بڑی لیٹ ہوتے ہیں بندہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے اس کا جو ہے ایکشن نہیں ہوتا تو یہ ابھی تک دیکھو ہوسپٹل کی ناکامی دیکھو ابھی تک جو ہے ڈاکٹرز جو ہے جو سپریٹینٹ جو ہے ابھی تک جو ہے موقع پر نہیں آئے ابھی تک جو ہے لڑکے کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا پوسٹ مارٹم کیا کرنا ہے آگے ہی وہ پھٹا ہوا ہے سارا پتہ نہیں پچاس کے ٹانکے تو اس کے پیٹ کے اندر لگے ہوئے پوسٹ مارٹم کی کیا ضرورت ہے اگر پھر بھی ایک فارمالٹی کرنی ہے تو آئیں کریں اور ہمیں دیں ہمارا بچہ ہم چاہتے ہمارا بچہ ہمارے ہینڈ آور کریں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے بڑا غلط ہوا ہے ہمارے بچے کے ساتھ جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے ہمارا کلیجہ چلنی ہو چکا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارا بچہ ہم نے ہاتھوں سے کھلایا اس کو ہم نے ہاتھوں سے جو ہے اس کو پالا ہوا ہے آج وہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اس کی پڑی ہوئی ہے ہمیں کہتے ہوئے بھی جو ہے ہمارے دل کے اندر جو ہے چھوٹیاں چل رہی ہیں خدا کی قسم ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے کیسے ہمارا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈیڈ باڈی اس کی ڈیڈ باڈی کل وہ ہمارا شاکہ تھا ہمارا شارک تھا آج وہ ڈیڈ باڈی فن چکا ہے اور وہ مرچری کے اندر پڑا ہوئے ہمیں جو ہے یہ ہمارے کلیجہ جو ہے برداشت نہیں کر رہا تو جو ہے ہم آپ کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن ہلو ایڈمنیسٹریشن کچھ کرو نہیں کرو گے تو ہمارے جمہو کشمیر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے آگے ہو چکا ہے اور رہتا سہتا ہے جو ہے ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے ہسپیٹل ایڈمنیسٹریشن ہے وہ آئے اور اپنی کاروائی کرے جو جو کانونی کاروائی ہوتی ہے جو پوسٹ مارٹم وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کرے اور اس کے بعد ہمیں ہمارے لڑکے کی باڈی دھی جائے کیونکہ ہم نے یہاں پر جو لایا تھا ہسپیٹل کے اندر زندہ لایا تھا اور آج جو ہے اس کو مردہ لے کر جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ایک دکھ دکھ والی بات ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے آج اس دنیا سے چلا گیا تو آج جو ابھی اس کے سانس مطلب یہ سانس چھوٹ چکے ہیں زندگی کی کڑی جو ہے ٹوٹ چکی ہے تو اب تو ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دے ہم اس کو گھر لے کر جائیں کیونکہ زندہ لے کر آئے تھے آج مردہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی ناکامی پہلے تو پولیس ایڈنسٹریشن کی ناکامی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہسپیٹل کی ناکامی دیکھو ابھی تک ہمیں ہمیں باڈی جو ہے نہیں ملیے تو اس لیے ہم چاہتے کہ ہمیں ہمارا جلدی سے جلدی ہمارا ساتھ دیا جائے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے انصاف کی گوہار لگاتے ہیں ہم جو ہے انصاف پرست لوگ ہیں ہم کوئی دنگا نہیں چاہتے کوئی لڑائی نہیں چاہتے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے کیونکہ ہر ایک بندے کا رائٹ ہے ہر ایک بندے کا فنڈیمنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ہندوستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس ہوتا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے بے انصافی ہوتی ہے تو وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں ہمارا حق ہمیں دو ہم اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر پولیس میں جب اپنے کمپلینڈ کروائی تو پولیس نے کیا کاروائی کی پولیس نے کاروائی کی ہوگی پر کاروائی جو تھی وہ نا کے برابر تھی میں کہتا ہوں کہ وہ کاروائی جو تھی نا کے برابر تھی کیونکہ پولٹیکل بیچ میں آ جاتا ہے نا معاملہ جب پولٹیکل آ جاتا ہے اسلام علیکم آئیے جب پولٹیکل معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پھر یہ پولیس پرشاسن یا کوئی بھی ایڈمیسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اس وقت جو ہے جب پولٹیکل معاملہ آ جاتا ہے تو پھر سارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے یہ آج یہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے ابھی تک جو ہے لڑکوں کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تیمپریری طور پر جو ہاں جاتا ہے تیمپریری طور پر کاروائی ہوئی ہے پرمنٹلی کاروائی نہیں ہوئی ہم چاہتے پرمنٹلی کاروائی ہو اور ہمیں باڈی جلد سے جلد ہمیں دی جائے ہمارے بچے کی کیونکہ گیرہ بچ چکے انہوں نے دس بجے کا کہا تھا ابھی تک جو ہے کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی اور یہاں پر ہوسپیٹل ہوسپیٹل پرشاسن نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی اور یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمارا لڑکا ایک گریب لڑکا تھا کوئی مطلب گینگسٹر نہیں تھا یہ میں اس کے محلے میں رہتا ہوں یہ ہمارا ملے کا اچھا لڑکا تھا کوئی گینگسٹر نہیں تھا مجدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا تھا ایک پارٹی میں لے کے گئے اور اس کو ایسے بے رحمی سے قتل کر دیا اور اس کے بعد بھی پلیس نہیں بولے تو پھر عام پبلک کہاں جائے گی سوچو نا یہ لڑکا کوئی گینگسٹر نہیں تھا کہ مردر ہو گیا اس کا تو اگر ابھی بھی پلیس نہیں کچھ کرے گی تو پھر عام بندے کا ہمارا کیا مطلب تو اس لیے یہ تو کوئیسٹ ہے کہ پلیس جو ہے اپنا کام جو ہے پوری امانداری سے کرے ہم کیا چاہتے ہیں انسا 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 قاتلو کو سنادو موی بان جسلیم